بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانیوں ناظرین ایک بل پاس ہوا ہے جس کا نام ہے ریویو آف جیجمنٹ آرڈر 2003 اس آرڈر کے تیز کس کو فائدہ ہونے والا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اور یہ بل کسے پاس ہوا اور اس میں عارف علوی صاحب نے سائن کس وجہ سے کیا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے جو پی آئی ہے پاکستان کے پی آئی ہے وہ ملائشیا میں لینڈ کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہاں پر روک دیا گیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے اور جو یہاں پہ وزیر خزانہ میں سنا رہے ہوتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے اور تیسری شہباز شریف نے آئی ایم ایپ سے مدد مانگ لی ہے اور آئی ایم ایپ نے جو شرائط رکھی ہیں وہ اہم شرائط ہیں اور ایک طرف سے شہباز شریف پاکستان کے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری طرف اپوزیشن کو کھڑے لائن کے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں آیا کہ یہ پاکستان کے حق میں ہے یا پاکستان کے حق میں نہیں ہے تو یہ تمام ترچیو ڈیٹیل ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کل ایک بل بل تو پہلے پیش کیا جاتا ہے اور کل ایک ہیرنگ ہوتی ہے سپریم کورٹ کے اندر اور اس سپریم کورٹ کے اندر ایک بل آتا ہے ریوی آف ججمنٹ جس میں ایک جو نائل ہے یا مجرم ہے وہ اس چیز کے لیے جو ہے اپنی ریوی دے سکتا ہے اب وہ بل پاس ہوا اس میں عارف علوی صاحب نے اس کی تصدیب کی کر دی کہ یہ بل پاس ہو چکا ہے سکنیچر بھی کر دی ہیں اب اس کا ناظرین فائدہ کس کو ہونے والا ہے کچھ لوگ کل چینل پہ یہ ساری چیزیں چل رہی دی کہ جو نواز شریف ہیں جانگیر ترین ہیں یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ایک تو پٹیشن بھی دا کر دائر کر دی کہ صدر جو ہے نا منتخب کیا جائے نواز شریف کو مگر وہ سپریم کورٹ نے اعتراضات لگا کے اس کو بھی مسترد کر دیا کیونکہ اصل میں یہ جو ریوی آف ججمنٹ کا جو پروسیجر ہے اور یہ جو طریقے کار ان لوگوں کے لیے ہیں جو آگے نائل ہوں گے مطلب کہ اس بل پاس ہونے کے بعد جو بھی نائل ہوگا وہ دو مہینے کے اندر اپنی ریوی پٹیشن داخل کر سکتا ہے مگر کچھ جو وزیر قانون ہے آزم نظیر طارد صاحب نے یہ کہاں جو میں واضح کیا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ اس میں جانگیر ترین اور ناشریف اس چیز کے مفید نہیں ہو سکتے دو پہلو ہو سکتے ہیں کیونکہ جب 2017 اور 2018 کے اندر جب یہ نائل ہوئے دے تو اس نے اپیل دائر کی دیا یہ حق یہ حاصل کر چکے ہیں یہ شروع میں تو ان کے اوپر یہ دوبارہ نہیں لے سکتے اب یہ قانون بنانے کا صرف مقصد یہ ناظرین ہو سکتا ہے کہ شہبہ شریف اپنے لئے یہ قانون بنایا ہو کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس نے انحراف کیا ہے اور آئین کو ہی توڑا ہوا ہے تو اس کو پتا ہے کسی بھی ٹیم امر فتہ بندیال میرے اوپر جو ہے نائلی کی درخواہ ضائع کر سکتے ہیں تو اس کے لئے یہ قانون بنایا گیا ہے تو یہ سب سے زیادہ جو یہ کہہ رہے ہیں شہبہ شریف والے کے نواز شریف اس کو میں فائدہ لیں گے اصل فائدہ شہبہ شریف کو اور آگے والی کابینہ کو بھی ہو سکتا ہے یا جو لوگ نائل ہوں گے ان کے لئے فائدہ ہو سکتا ہے اور دوسری جب آرپ علوی نے یہ سائن کیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ امران خان صاحب کے ذات دھوکہ کیا گیا ہے بٹ یہ بھی پہلو ہو سکتا ہے کہ یہ میچنل انڈرسٹینڈنگ جیسے رائے ہموار کرنا اور جس طرح پاکستان کے حالات کشیدگی میں شامل ہو چکے ہیں جس طرح حالات بڑھ چکے ہیں اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے سوا کوئی ساراستہ ہو تو یہ جو ریوی آف ججمنٹ کا جو اصل فائدہ ہے وہ شہباز شریف کو ہے دوسرا پاکستان کا جو ہے پی آئی اے بوئنگ ٹپل سیون ملیشیا میں آج لینڈ کرتا ہے وہاں پر ادم ادائیگی کی وجہ سے ان کو وہاں پر روک دیا جاتا ہے ناظرین یہ پاکستان کے لئے بڑی شربناک اور یہ جو موجودہ سسٹم ہے موجودہ کے وزیر خزانہ ہے اور ان کی ایک بڑی نائل ہی ہے کیونکہ یہاں پر ملک کے اندر جس طرح کے حالات بن چکے ہیں جس طرح کے مالی حالات خراب ہو گئے ہیں ان کو سب سے پہلے ملک کو اس بوران سے نکالنے کے لئے کوئی جو ہے ایسی اسٹریجی ایسا تریعیلائی عمل لینا چاہیے تاکہ ملک کو فائدہ ہو تو یہ ایک انٹرنیشنل لیول پر بدنامی ہے پاکستان کی جس وجہ پاکستان کے جہاز کو وہاں پر ادم ادائیگی کی وجہ سے روکا گیا ہے تو اس میں تو واضح نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کے محالے حالات اسٹم کسی کو کر دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور یہ بڑی جو ہے پاکستان کے لئے سبجے کے پاکستان عوام کے لئے بڑی شرم کی بات ہے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان کے لئے اکس آف کونر رکھتے ہیں اور تیسری بات شہباز شریف شہباز شریف نے آئی ایم ایپ سے ایک مدد مانگ لی ہے اور اسے کہا ہے کہ سکس پائنٹ پائیپ بلین کا جو ہمیں پیکیز دیا جائے اور ہمارے مالی حالات سہی نہیں ہیں اب ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایک طرف پاکستان کا جاز وہاں پر روک دیا جاتا ہے اور دوسری سیمڈے پر پاکستان کے وزیراعظم جو ہیں وہ آئی ایم ایپ سے مدد مانگ رہا ہے اور تیسری بات یہ بھی ہے بجیٹ جو آنے والا ہے وہ بجیٹ کیسے پہ پاس کیا جائے گا اور بجیٹ میں کیا دیا جائے گا کیونکہ پیسے تو ہے نہیں بجیٹ کیسے بنائیں گے تو جو سٹیک ہولڈر ہے سٹیک ہولڈر جو پاکستان کو اس نیج پہ پاکستان کو افراد تفریم ہے پاکستان کے جو لوکل بزنسمن ہیں جن کے بزنس بند کیا جا رہے ہیں ایک تو انیمپلائیمنٹ بھی بڑھ رہی ہے اور دوسری ان لوگوں کے جو وہاں پر ہے اور جو بزنس ہے وہ بھی بند کیا جا رہا ہے تو ایک طرف سے ہمارے ایمپورٹ بھی سارا بند ہے باہر سے پیسہ بھی بند آ رہا ہے تو تمام مطلب میں اس ٹیم جو حالات ہیں سٹیک ہولڈر کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا اور یہ سیاسی جو عدم استقام ہے اس کو ختم کرنے کے بعد پاکستان کو اس راہ پہ ہمار کرنا چاہیے جس کے لیے پاکستان کو آسانی ہوگی تو آئی ایم ایف نے اور جو شرط رکھی ہے یہ رکھی ہے کہ آپ اپنی سیاسی استقام کو نیچے لے کر آئیں اور اپنے جو بھی جو پوزیشنز ہیں ان کو آپ اس لیول پیار لے کر آئیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ بات چیت کر سکیں ناظرین ایک ہفتہ ڈیڈ ہفتہ پہلے آئی ایم ایف نے بلکل واضح منع کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم بیل آؤٹ پیکجو نہیں دے سکتے تو اس میں واضح ایم ایف نے ایک امات دیا ہے شرط مانے کے لیے کہ ہم جو ہے آپ سیاسی استقام کو ختم کریں اور دوسری طرف جب امران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہاں پر شہباز شریف نے منع کیا ہے کہ ہم جو ہے سیاسی لوگوں سے کرتے ہیں جو جلاو گراو ملک کے نقصر ہم اس سے بات نہیں کر سکتے تو ناظرین ایک طرف ملک کے خاطر بات کرنی پڑتی ہے اور ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے بات کرنی پڑتی ہے کیونکہ آپ کی کوئی کارکردگی نہیں ہے اگر آپ کی اچھی کارکردگی ہوتی تو آج اس ملک اس نہش میں ملک نہیں پہنچا ہوتا تو شہباز شریف اور سٹیک ہورڈر اور یہ تیرا پارٹی ہے بیٹھ کے ان کو سوچنا پڑے گا کہ ملک کو چلانا کیسے ہے ملک کو سیاسی لوگ چلائیں گے یا ملک کو جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا سٹیک ہورڈر ہیں وہ اس ملک کو چلائیں گے تو یہ جو دو طریقے ان لوگوں نے رکھا ہے کہ اپوزیشن کو کھڑے لائن لگا ہو اور ملک کی آئی میں پیکر بھی حاصل کریں تو ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس ٹیم عوام یہ جو عمران خان کا نظریہ ہے وہ عوام کی دلوں تک اور عوام کے ہر گھر میں یہ نظریہ جا چکا ہے عوام نے صرف یہ تائن کیا ہے کہ ووٹ صرف عمران خان کو دینا ہے نہ ہی کوئی پی ڈی ایم کو یہی بات ہے یہی ایک وائد طریقہ ہے that's a solution کہ آپ نے اپوزیشن سے بیٹھ کے بات کریں اور بجٹ بنائیں اور بجٹ اس طریقے سے پاس کریں تاکہ عوام کے لیے ہی پاس فائدہ ہو جو باقی آپ کو پتہ ہے کوئی بھی ایسا ایکشن ہے یا کوئی بھی ایسی بات پاکستان عوام کے لیے ابھی تک کوئی نہ کانون پاس کیا گیا ہے نہ کوئی عوام کو ریلیف دیا گیا ہے تو یہ تمام طرح ڈیٹیل تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اپنا خیال رکھئے گا